لیکن کسور مجھے ایک بات بتائیے بھارت سے سیز فائر ہو چکا ہے بہت اچھا سب کچھ ہو گیا ہے لیکن خبر آئی کہ چائنہ اور ٹرکی سے پاکستان بہت تیزی سے ویپنری مضبوط کر رہا ہے ریشیا پھر بھی ان کو اتنی مدد نہیں کر رہا ہے اسرائیل تو ہو ہی نہیں سکتا ہے لیکن یہ وہاں پر اس کے لحاظ سے کیا انپوٹ ہے دیکھیں شاند جو اس طرح بات کر رہے ہیں کہ جو سیز فائر ہوا ہے اس میں پاکستان کو بھی ویلکم کیا گیا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سیز فائر کو آپ ایک سیٹ پر کریں کہ پاکستان کو جو پرکورمنٹ ہے اس کی ویپنز کی وہ کہیں نہیں لکھا ہوا سیز فائر میں ہے کہ جب سیز فائر ہوگا تو ہم یہ اصلہ ادھر ادھر سے ہم لینا بند کر دیں گے پلکل نہیں اور آپ کو پتہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو سب سے زیادہ جو سپلائی ہوتی ہے چینہ سے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور پلیئر ابھی یہاں پہ شامل ہوا ہے اور اس کا نام ہے ترکی تو پاکستان جو ہے سیز فائر ایک سائٹ پہ ہے لیکن پاکستان آم فرسے جو ہیں رشا کے ساتھ بھی ان کی ٹاٹس ہو رہی ہے اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی کچھ چوپرز جو ہیں پاکستان نے جو فائٹنگ چوپرز ہیں وہ ترکی سے لے لیے ہیں ایک نائی خیپ ابھی آنے والی ہے چینہ سے بھی میزائل آ رہے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ سیز فائر ہو گئے تو پاکستان جو ہے وہ بالکل ہی اس سے نباردادما نہیں ہوگا مجھے ایک چیز بتائیے پاکستان کی پریورٹی کیا ہے ابھی لوگوں کے پیٹ میں روٹی آئے یا فوج کے ہاتھ میں ہتیار آئے بہت ٹیکنیکل آپ نے کوئسٹن کیا ہے میرے کہلے کہ پریورٹی ان کے یہی ہے کہ آپ کو جتنا ٹائن مل جائے آپ اس کو آپ استعمال کریں آپ جانا سب ہی اصلا لیں وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی تیاری آپ پوری رکھیں پاکستان ایک بار نشان آپ کان کھول کے سن لیں کہ پاکستان اگر سیز فائر کے اوپر سائن کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلکل کہ اس نے تیاری اپنا بلکل بانک کر دی ہیں پاکستان آرمی اس وقت بھی سٹینڈ بائی ہے چھوڑی سی چنگاری ہوئی اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ظاہر ہیں دوسری سائٹ پہ بھی ہوگی انڈیا پرپیرڈ فولی لیکن ایک یہاں پر ایک موڈ ہے کہ پاکستان آرمی مکمل طور پر ہے سیز فائر ہو چکا ہے سٹینڈ بائی ہیں چینہ سے اسلا میزائل کا پروگرام وہ مکمل طور پر چل رہے ہیں ترکی سے وہ جو جنگی ہیلیکوپٹرز ہیں وہ ایک ہے پاہ چکی ہے دوسری آنے ہے اور آپ کو ملیا ہے ہاں سے نیوز بریک پوائنٹ ایکن اب میں سیدھے آ رہا ہوں کپل سر کے پاس پوائنٹ ایکن کسور میں آپ کے پاس اور بھی خبروں کے لیے آ رہا ہوں لیکن کپل سر آپ کے پاس آنے سے پہلے کچھ سوال جو ہم پوچھ رہے ہیں آپ اور ان سوالوں کے جواب میں ہر ایک سے تلاشنا چاہوں گا لیکن شروعات میں کپل سر کے راہل سر دیکھیں یہاں پر پہلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے دیکھ کر پہلا سوال جو ہم لے کر آئے ہیں کیا چین اور پاکستان دونوں ایک دم سے اپنے ہتیار کیوں بڑھا رہے ہیں کیا کرونا ختم ہونے کے بعد چین پاکستان مل کر کسی بڑے ید کو انجام دینا چاہتے ہیں کیا چین اور پاکستان کی وجہ سے دکشن ایشہ میں ہتیاروں کی ہوڑ بڑھے گی چین پاکستان اور ترکی کا گھڑ بندن بھارت کے لئے کتنا بڑا خطرہ ہے یہ ہمارے کچھ سوال ہیں جو میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں ایک بار پھر سے چین اور پاکستان دونوں ہتیار کیوں بڑھا رہے ہیں کیا کرونا ختم ہونے کے بعد چین پاکستان مل کر کسی بڑے ید کو انجام دینا چاہتے ہیں کیا چین اور پاکستان کی وجہ سے دکشن ایشہ میں ہتیاروں کی ہوڑ بڑھے گی اور کیا چین پاکستان اور ترکی گھڑ بندن بھارت کے لئے کتنا بڑا خطرہ ہے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر